روس یکرین یدھ کا آج 76 دن ہے روس حملے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے یدھ میں نتکوں کی سنکھیا ہر دن بڑھتی جا رہی ہے یکرین کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق انہوں نے حملے میں تباہ ہوئی ایک عمارت میں ملوے سے 44 لوگوں کے شو نکالے ہیں یکرینی سینا نے بتایا کہ روس نے اوڈیسا ستھت بلیک سی پورٹ پر سات مسائلے داگی تھی اور یہاں ایک شاپنگ سینٹر اور گودام کو نشانہ بنایا تھا سینا کے مطابق اس حملے میں ایک ویکتی کی جان گئی ہے تو پانچ لوگ گھائل ہوئے ہیں یکرین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس نے حملے کرنے کے لیے سوویت کال کے کچھ ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا وہیں امریکہ نے روس پر آروپ لگایا ہے کہ وہ یکرینی ناغریقوں کا اپہران بھی کر رہا ہے روس کے حملوں میں یکرین کس طرح برباد ہو رہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے آج روس یکرین یودھ کا 76 دن ہے روس جہاں ایک اور ویکٹری ڈے منا رہا ہے تو دوسری اور یکرین پر لگا تار بم بھی بڑھ سا رہا ہے ان تصویروں کو دیکھئے یہ یکرین کا نیکولیو شہر ہے جہاں روس لگا تار حملے کر رہا ہے ان تصویروں میں ساپ دکھ رہا ہے کہ روس کا حملہ کتنا بھی شن ہے کل روس کی رازدھانی موسکو میں ویکٹری ڈے پاریڈ ہوئی روس نے اپنی شکتی کا پردرشن کیا ایسا ہی پردرشن یکرین کے شہر مریوپول میں دکھا روس کا دعویٰ ہے کہ مریوپول پر پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے مریوپول میں روس کی ویکٹری ڈے کو منانے کے لیے سنت جارج ریبن کے ساتھ مارچ نکالا گیا ویسے جہاں روس میں ویکٹری ڈے کی دھوم تھی وہیں یکرین کی کئی شہروں میں روسی حملے کے خطرے گڈر سے کرفیو لگایا ہوا تھا ایسا ہی کرفیو زیپسوریزیا میں لگایا گیا جس سے دن بھر پورے شہر میں سنناٹا رہا ان حملوں کے بیچ امریکہ نے روس پر آروپ لگایا ہے کہ وہ یکرینی ناغریکوں کو روس لے کر جا رہا ہے اس سے پہلے زیلنسکی نے بھی آروپ لگایا تھا کہ قریب تین لاکھ یکرینی ناغریکوں کا روس نے اپہرن کیا اور اپنے دیش لے گیا روسی ہم لوگ کا یکرینی سینا بھی لگاتا ہے جواب دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ یدھ اتنا لنبا کھٹ چکا ہے ان تصویروں کو دیکھئے جو خارکیب کی ہیں یکرینی سینا لگاتار مورٹار کے ذریعے روسی سینا کو جواب دے رہی ہے بیرے ریپورٹ زی میڈیا